بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو زلو کے اوپر اور ایک ٹول کے اوپر کہ ہم پہلے ڈیٹا سکرپ کرتے تھے تو مینول کرتے تھے نا زلو کے اوپر سے کہ ڈیٹا ہم نے ون بائی ون جو ہے اڈریس اور اس طرح ساری چیزیں نکالتے تھے میری پہلی ویڈیوز میں ان کے اوپر ہیں لیڈ جنریشن کے اوپر تو اب جو ویڈیو یہ بنا رہا ہوں یہ ایک ٹول کے اوپر ہے کہ آپ زلو میں سے ڈیٹا ایکسل میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں ٹول کے ذریعے ڈیٹا سکرپ کرنا یعنی کہ ایک ہی کلک کے اندر آپ جتنی آپ کی سرچ ریزرٹس ہیں ان کا ڈیٹا کس طرح سے نکال سکتے اس میں زلو کا لکھ بھی ہوگا اس کے اندر بیڈروم باثروم پروپرٹی ایڈریس اس کا ڈیزون زلو ہر طرح کی جو انفرمیشن ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ ویڈین ون کلک آپ نکال سکتے ہیں ایکسل کے اندر ٹھیک ہے سمپل سا پروسیجر ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں اس ٹول کے بارے میں بھی آپ کو سکرین پہ لے جا کے بتاتا ہوں گے سکرین پہ لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ آپ زلو کو یوز کرتے ہو کون سا ٹول ہے جس کے ذریعے آسانی سے سارا ڈیٹا آپ سکرائب کر سکتے ہیں اور پھر سے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہے ہیں اور نوٹفکیشن آجائے کرے گا نا کہ لائپ کب ہو رہے ہیں یا نئی ویڈیو ہے یا اس کو نوٹفکیشن بیل بجگی کرے گی آپ کے پاس تو چلیں ذرا چلتا ہوں سکرین پہ اور وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹول جو زلو � ایکسل ہے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے طریقہ گار کیا ہے اور آپ کس طرح سرچ کر کے ڈیٹا ایک ہی بار میں سارا سکرائب کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں چلیں ذرا چلتے ہیں سکرین پہ میں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ڈیٹا سکرائب کرنا ہے جی ہم آگئے ہیں لیپ ٹپ سکرین کے اوپر اور یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کو اگر ٹول کونس ہے جس ٹول کے ذریعے ہم زلو سے جو ہے ڈیٹا وہ ایکسل میں شفٹ کر سکتے ہیں سو سمپل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ایکسٹینشن کا نیم کیا ہے جی زلو ٹو ایکسل ٹھیک ہے اوہ سوری زلو ٹو ایکسل اس کو ہم کریں گے سرچ گوگل پہ سمپل یہاں پہ اس طرح سے اس کا لنکھ کھل کے آ جائے گا کروم ڈاٹ گوگل ڈاٹ کون اور سمپل یوز اس کا کوئی مشکل یوز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اس طرح کا آئیکن ہے زیڈ بنا ہوئے پیچھے بلیک بیگراؤنڈ ہے لاؤگو جو اس کا زلو ٹو ایکسل نیم ہے اس کا اور یہ میں نے آوری ایڈ کر دی آپ یہاں پہ انسٹال یہ ایڈ ٹو کروم لکھا وہ ایڈ کر لیں گے انسٹال ہو جائے گی آپ کے کروم کے اندر ٹھیک ہے انسٹال ہونے کے بعد جو آپ کے ایکسٹینشن والا یہ پورشن ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تو انسٹال کر لی انسٹال کرنے کے بعد اب ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے ہم نے اگلا کام کرنا ہے زلو اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے نا ہم زلو ڈاٹ کوم جو ہے اس کو اوپن کر دیں گے ٹھیک ہے زلو ڈاٹ کوم اوپن کی اب یہاں پہ آپ جیسے سرچ کرتے ہیں لسٹنگ کوئی بھی لسٹنگ سرچ کرتے ہیں اور پہلے مینول سکرپ کرتے تھے نا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کسی سٹی کا نیم دے دیں گے سٹیٹ کا دے دیں گے جہاں آپ سرچ کرنا چاہ رہے تو میں کرنا چاہ رہا ہوں جی ویسکونسن کا ویسکونسن کیا سٹیٹ ہے تو یہ سرچ بھی ایک دفعہ میں نے کیا تھا تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کو اپن کیا یہ لسٹنگز آگئی ہیں اب مجھے چاہیے کون کون سی ہم نے فلٹرز بھی تو سیٹ کرنا ہے اب مجھے نیو کنسٹرکشن نہیں چاہیے فورک لائر نہیں چاہیے کمینگ سن نہیں چاہیے دو طرح کی لسٹنگز ایکٹیو لسٹنگز وہ چاہیے تو میں صرف ان دو کو چیک رکھوں گا باقی باقی باقیز کو جو میں نے انچک کر دیا then done کر دیا اور مجھے صرف ملٹی فیملی چاہیے جو کلائنٹ نے مجھے بتایا اپنا فلٹرز بتائیں مجھے صرف یہ پروپرٹیز چاہیے ہیں تو میں نے ملٹی فیملی کو سلیکٹ کیا دوسری پروپرٹیز نہیں آ رہی ہیں بھی یہاں پر کوئی اور چیز شوڑنگ ہو رہی ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے زوم ان کر لینا زوم ان کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گا یہاں سے یہ دیکھیں زوم ان کیا یہ بڑھ گئی ہیں یہاں پہ جو ڈاٹس ہیں نا زیادہ ہو گئے ہیں اگر زوم آٹ کے بعد تو کم آ رہے تھے شو ہو رہے تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے اوپن کرنا ہے زیلو ٹو ایکسل کو ایکسٹینشنس جا کے یہ دیکھیں کرنٹ سرچیزلٹس فورٹی آ گیا اس کو ہم کریں گے ایڈ ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹل سرچیزلٹس میں ایڈ ہو گیا اب یہ ایڈ کا اوپشن جو ہے اس کے اوپر دیکھیں اب کراس کنیشن من کے آ رہا ہے اب ہم یہاں سے اس کو پکڑیں گے میں آپ کو تھوڑا سا ادھر کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم نے تھوڑا سا ادھر کیا اب اس ایریے والی جو پرپرٹیز ہیں اس نے وہ وہاں پہ کرنٹ سرچیزلٹس میں ڈال دی ہوں گی سوری یہاں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈال دیا اس نے نکال لی فورٹی ہے لیکن ایڈ کتنے ہوئی تھی ٹوٹی سیمن یہ اپینڈڈ ٹوٹی سیمن نیو سرچیزلٹس آپ کو نیچے شور ہوتا ساتھ ساتھ جو ہے ایکسٹینشن آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جو سرچ ہو چکی ہیں وہ ہمیں یہاں ایڈ نہیں کرے گا ٹوٹل میں یعنی کہ ڈبلی کےٹ نہیں کرے گا اس ٹول کا یہ بھی بہت مزہ ہے کہ آپ کو ڈبلی کےٹ سرچیزلٹس جو ہیں وہ نہیں آئیں گے سیم جو آپ کا آ رہا ہے ایک ہی دفعہ ہے گا اب یہ دیکھیں وہ سرچ سیمن تھے اب یہ دیکھیں ہم نے ایڈ کیا تو ٹوٹی نائن یہاں پہ جو آئے تھے باقی ساتھ پرانے والے بھی آ گئے تھے نا تو اس لئے اس نے ان کو ایڈ نہیں کیا ٹوٹل سرچزلٹس کے اندر اس نے صرف جو نیو تھے ان کو ایڈ کیا یعنی کہ اب بھی ہم جو سرچ کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ہم نے دوبارہ اس کو اپن کرنا اب یہ پھر فورٹی شو کروا رہا تھا تھرٹی فائیو جو ہیں یہ دیکھیں اپینڈڈ تھرٹی فائیو نیو سرچزلٹس یہ ٹوٹل سرچزلٹس میں آگے ہیں ایڈ ہو گئے ہیں پھر ہم نے تھوڑا سا اوپر کر لینا یعنی کہ ہم میپ کو چینج کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا جو ہے تاکہ ہمیں جو نئی پروپرٹیز ہیں وہ ایزی لی گریب ہم کر سکیں اور ہمارے یہاں پہ وہ ایڈ ہوتی رہیں اور ہم اس کو یہاں سے ایڈ آگے سا آگے کرتے جائیں گے ابھی اٹھارہ آئیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ایٹین اپینڈڈ ایٹین نیو سرچ ریزلٹس ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا میک کو اب اس طرح لے کے آ جاتے ہیں یہ اپنا ایک دفعہ چکر دے لینا ہے میک کے اوپر کیونکہ آپ اس طرح سے چکر دیں گے تو آپ کو جو آپ کا ریزلٹس ہے اسی طرح سے جو مل جائے گا ابھی یہاں پہ کچھ بھی نیا نہیں آئیے دیکھیں وہ شو نہیں کروارا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے آلیڈی وہ نکال چکا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کچھ نئی آگئی ہے ٹھیک ہے شو ہو رہی ہیں ہم کیا کریں گے اس کو پھر سے اپن کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب چودہ آئی ہیں جو سرچ در سے فورٹین ہمارے پاس آگئے ہیں آویلبل ہو گئے ہیں ہم نے میپ کو پھر تھوڑا سا چینج کیا چینج کرنے کے بعد کچھ پھر نئی پراپرٹیز جو ہیں وہ شو ہو گئی ہیں ریڈ ڈوٹس جو ہیں یہ سامنے آگئے ہیں ہم نے پھر سے اس کو اپن کرنا ہے فورٹی شو کر رہا ہے لیکن ٹونٹی فائی جو نیو سرچ در سے وہ ایڈ ہوئے اس کے علاوہ ایڈ نہیں ہم نے پھر میپ چینج کیا تھوڑا سا جگہ اس کو گھمایا پھر آیا تاکہ ہمیں صحیح ترکیے سے جو ہے ریزرٹس مل جائیں ویڈیو پوری دیکھ لیا کرو صحیح ترکیے سے پتا چل جائے گا کیونکہ بھی آگئے اس کو ایکسپورٹ بھی کرنا ایکسپورٹ کر کے اس کے فلٹر آؤٹ بھی کرنا فلٹریشن کرنی ہے تو اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب میں جس طرح سے یہ ساری یاد کرتا جا رہا ہوں اب لوگ دیکھتے جائیے اور پوری ہی دیکھا کیجئے ویڈیو تبھی فائدہ ہوتا ہے اب تھوڑا سا دیکھ کے سٹارٹ میں آپ کہہیں گا بس یہ میں سمجھ آگئی اس طرح سے یار نہیں ہوتا سمجھ نہیں آتی کئی لوگ اس طرح کر چکے ہیں اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں سر یہ ہو گیا وہ نہیں ہو رہا اب اس طرح نہیں ہو رہا اب اس طرح نہیں ہو رہا سو کوشش کریں ہمیشہ کہ ویڈیو یار کوئی بھی اگر آپ سکل کے ریلیٹڈ سیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو تو اس کے کوشش ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ پوری ویڈیو دیکھو جب آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ کو پوری جو پروسیجر کی سمجھ آ جاتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے پورا پروسیجر سمجھنا مقصد ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں کس لیے دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں پروسیجر کی سمجھ آ جائے ہم ورک کر سکیں تو ورک تب بھی ہوگا جب آپ پروسیجر کو اچھی طرح سے سمجھو گے ٹھیک ہے اب میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ ادھر ایڈ بھی کر رہا ہوں ٹائم ویسٹ نہیں آپ کو کر رہا آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں میں کام ٹھیک ہے نا تاکہ کلیر جو ہے آپ کا ویو کلیر ہو جائے اس کے بارے میں کوئی چیز رہ نہ جائے ٹھیک ہے ہم اس طرح سے دو چکر دے لیتے ہوتے ہیں ماب پہ نا گھوم پھیکے تو کچھ نہ کچھ یہ دیکھیں نا ایڈ ہو جاتا ہے ابھی ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین پروپرٹیز جو ہیں وہ ہماری آ چکی ہیں تقریبا ٹوٹل میں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں نا ٹو فیفٹین اور سرچ تقریبا اب جو ہے فائنل ہو گئی ہے فائنلائز ہم سوری ابھی نہیں فائنل ہو گئی اب نو نتنگ نیو فاؤنڈ تو دو سو پندرہ جو ہیں ریکارڈز یہ ہمارے پاس نکل آئے ہیں دو سو پندرہ ریکارڈ نکلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ایکسل کا لوگو بنا ہوا ہے سیو ٹوٹل سرچ سرچ ایکسل جسٹ اس پر آپ نے کلک کر دینا کلک کریں گے یہ آ جائے گا جی کیا گا اب نیم دیں اس کو اب نیم ہم نے کیا دینا وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کیا نیم دینا میں اس کو نیم دے رہا ہوں اور آج کی ڈیٹ ڈال رہا ہوں کیونکہ میں نے ظاہری سے بات ہے یار کام کرنا ہوتا ہے میں کام کر رہا ہوں فیلالا اور آپ کے لئے اسی لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بس ٹائم ٹریکر نہیں چلایا ہوا یار ٹائم چارج نہیں ہو رہا دیکھن آپ لوگ کے وجہ سے میں ٹائم چارج نہیں کر رہا ہوں کلائنٹ کو میں نے کہا ویڈیو بنا لیں یار ہمارے فینس کو فالورز کو جو ہے کوئی نہ کوئی سکل جو ہے وہ مل جائے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چلے جاتے ہیں ڈاؤنلوڈز پہ کدھر گیا ڈاؤنلوڈز یار سوری یہ ہماری آگی وہ فائل میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اپن ہو جا بھائی جلدی جلدی ہو جا تھوڑا فلٹر کر گا بھی دکھا دیں دوستوں کو کہ ہم نے اس کو فلٹر کس طرح سے کرنا ہوتا ہے اب ظاہری سی بات ہے جب کلائنٹ کو اس طرح ڈیٹا چاہیے ہوتا تو اس کو کیا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اس کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے جو ریسنٹ ہوتا ہے تو اس کو میں کر دوں گا یہ آپ کے سامنے سورٹ کروں گا سورٹ کس چیز سے میں نے کرنا ہے سورٹ کرنا ہے ڈیز و زلو کہ کتنے دن سے زلو پہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک دن ہو گیا اس کو ایک دن ایک دن یہ دو چار دس پندرہ یہ آپ کے سامنے اور یہاں تک 85 ڈیز تک میں اس کو اڑا دوں گا کیوں اڑا دوں گا کیونکہ میرے کلائنٹ کو چاہیے جو ریسنٹ ہوں گی نا جسٹ وہ چاہیے یا پھر نورٹ سپیسیفائیڈ اس کا کوئی کنفرم نہیں ہوتا تو ہم اس لیے نورٹ سپیسیفائیڈ کو بھی یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھنے کے بعد ہمارے پاس یو آرل بھی آگیا پروپیٹی کا یو آرل کھولیں گے تب ہمارے پاس ڈیریکڈ رو پروپیٹی کھل جائے گی اس ایسٹی میٹ آگیا یہ جو زلو ہمیں دیتی ہے اس ایسٹی میٹ پھر پرائس آگی جو پرائس آسکنگ پرائس ہے پھر رینٹ اس ایسٹی میٹ بھی آ رہا ہے ڈیزون زلو آ رہے ہیں بیٹ رومز بات رومز لیونگ ایریا لارٹ سائز ہوم ٹائپز ہوم ٹائپز کونسی ہیں پھر آگے ایڈریس آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈریس سٹیٹ ایڈریس سٹیٹ سٹیٹ زیب آگے کاؤنٹی ساری کنٹری بروکر نیم ہیز 3D موڈل اس کے بارے میں ہیز ایمیجز یہ اتنی زیادہ ویسے آپ کے لیے بھی بلکہ کلینٹس کو چاہتے نہیں یہ نہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں کہا جاتی ہے کہ یہ فورس سیل بائی اونر ہے یا فورس سیل بائی بروکر ہے تو یہ فورس سیل بائی اونر آ رہی ہیں ساری آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا یہاں پہ نیو کنسٹرکشن وغیرہ وہ نہیں کیونکہ ہم نے فلٹر سیٹ کی ہوئے تھے تو فلٹر سیٹ کرنے کے بارے مقصد یہی تھا کہ ہمیں صرف یہی والی چاہیے جو بروکر کیوں ہوں یا دوسرے کیس کا نام ہوتا ہے ساری کیس کا نام تھا یار فورس سیل بائی اونر اب یہ ٹول لسٹنگز جو ہیں ان کو ویسے میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیوں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایٹھنک یہ ایڈ نہیں ہوئی تھی ہم نے وہ ایڈ لسٹنگز نکالی تھی ہم نے یہ لسٹنگز نہیں نکالی اب یہ فورٹی پھر شو کروا رہا ہے ہم اس کو ڈائریکٹ ڈانلوڈ کر لیں گے اور ایڈ کر دیں گے کرنٹ سرچ سیو اور سیو کرنے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس میں کیا چیز تھی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی پروپرٹیز آ رہی ہیں وہی بارہ ہیں یا زیادہ ہیں تو اس نے بھئی میں فورٹی ہی دے دی ہیں فورٹی تو یہ فورٹی پروپرٹیز ان کو ایڈ دھر ڈال کے ہم کیا کریں گے اس کا سیمپل جو آپ اگر اس میں کوئی ہوں گی تو وہ نکل جائیں گی ٹھیک ہے سیمپل پروسیجر آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو پروپرٹی کو وہاں سرچ کرنا ہے ٹول کے ذریعے اور اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے پوری فائل کو جو آپ نے سیو کرتے ہوئے سو سیمپل اب آپ کو ٹول یوز کرتے ہوئے آسانی سے یہ ٹول کے ساتھ آپ اپنا زلو سے ڈیٹا جو ہے مینول سکراب نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک دم آپ ڈیٹا نکالا باہر ڈالا آگے پھر سکرپٹریسنگ کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے اونر انفرمیشن اونر انفرمیشن تو لازمی ہوگی کیونکہ یہاں نیم نہیں آتا کہ اونر کا نیم نہیں آ رہا ہوتا اونر نیم جو ہے وہ آپ سرچ کریں گے کاؤنٹی سے کاؤنٹی کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد سیمپل اور ایزی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سکرپٹریسنگ کریں گے اور کلائنٹ کو پروائیڈ کر دیں گے اگر کلائنٹ نے سکرپٹریسنگ بھی مانگے اگر کلائنٹ نے صرف یہی کہا کہ مجھے صرف یہاں سے لسٹنگز نکال کے دو تو آپ صرف لسٹنگز نکال کے اس وامیٹ میں جس طرح سے یہاں نکال لی ہے یہ نکالنے کے بعد آپ اس کو فائل جو ہے وہ سنڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازہ دے جسی جناب اللہ حافظ